رحمان الرحیم السلام علیکم جماعت ششم آپ سب کیا سے ہیں میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے آج ہم اردو کی کتاب کی پڑھائی شروع کریں گے جس کے لئے آپ بک کا سرورک یعنی ٹائٹل پیج دیکھ سکتے ہیں تو چلیے آپ جہاں آج ہم اس بک کی پہلی نظم جو دعا کے نام سے ہے اس کی ریڈنگ یعنی پڑھائی شروع کرتے ہیں اس کے لئے آپ کتاب کا صفحہ نمبر ایک کھول لیں اس نظم کے شاعر اعجاز رحمانی ہے یہ نظم دعا کے نام سے ہے رحم کر مجھ پر میرے پروردگار ہے کرم دنیا پہ تیرے بے شمار دو جہاں کا پالنے والا ہے تو ہر مصیبت ٹالنے والا ہے تو ان دونوں اشاعر میں شاعر یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے رحم کی اپیل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھ پر رحم کا جیسے کہ تونے دنیا پر تیرے دنیا پر بے شمار کرم ہے تو دونوں جہانوں کا پالنے والا ہے یعنی اس دنیا کا بھی اور اگلی آنے والی دنیا کا بھی پالنے والا ہے اور اگر کوئی مشکل ہمیں پیش آتی ہے تو اس کو دور کرنے والا تو ہی ہے تجھ سے رشتہ ہے صدا و صوت کا تو ہی ہے خالق تو ہی خالق ہے حیات و موت کا مطرف ہوں میں تیرے احسان کا میں ہوں ذمہ دار خود نقصان کا پھر یہ شاعر یہاں بھی کہتے ہیں کہ میرا اللہ تعالیٰ سے رشتہ صدا و صوت کا ہے صدا آواز کو کہتے ہیں صوت بھی آواز کو کہتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ اگر انسان کو اس دنیا میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے خالق کی طرف رجوع کرتا ہے جب وہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے اس سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کی بکار سنتا ہے تو یہی رشتہ صدا و صوت کا ہے پھر شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی زندگی اور موت کا مالک ہے یعنی زندگی اور موت دینے والا ہمیں اللہ تعالیٰ ہی ہے شاعر اللہ تعالیٰ کے احسان کا یعنی جو بے شمار احسانات اس کے ہم پر ہیں اس کا مطرف ہے یعنی اس کو مانتا ہے اس کا اعتراف کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ میں اپنے نقصان کا ذمہ دار خود ہوں یعنی کہ اگر میں نہ فرمانی کرتا ہوں تو میں اپنے نقصان کا خود ہی ذمہ دار ہوں نیکسٹ مجھ کو تیری محربانی چاہیے جسم جہاں پیاسے ہیں پانی چاہیے سب کی شہرک سے ترہتا ہے قریب جو نہ مانگے تجھ سے ہے وہ بدنصیب پھر یہ شاعر شاعر کہتے ہیں کہ اے اللہ مجھے تیری محربانی چاہیے مجھ پر اپنا فضل و کرم کر دے ہر لحاظ سے کیونکہ ہر انسان کی شہرک سے یعنی جان کی جو رگ ہوتی ہے اس کو شہرک کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ قریب ہیں اور جو آدمی اللہ تعالی سے نہ مانگے سوال نہ کرے وہ بہت زیادہ بدنصیب ہے اے خدا سن لے تو میری التجا تجھ پہ ہر حال ہے روشن میرا پھر یہ شاعر کہتے ہیں اللہ تعالی سے کہ اے اللہ میری دعا کو سن لے میری فریادی التجا کو سن لے کیونکہ ہر حال میں تو ہی میرے حالات کو سمرنے والا ہے تو یہ اس نظم کی ریڈنگ میں نے کرتی ہے یعنی پڑھائی اب آپ لوگوں نے خود بھی اس کی گھر میں بار بار مشک کرنی ہے پڑھائی کرنی ہے اور مشکل الفاظ کو خط کشیدہ کر لینا ہے یعنی اس کی نیچے لائن لگا لینا ہے اسے انڈر لائن کر لینا ہے اچھی طرح سے اور اس کو بار بار پڑھنے کی مشک کرنی ہے اس کے سوال جواب میں نے کوپی پر لکھ دیا ہے وہ میں آپ لوگوں کو سینڈ کر دیتی ہوں وہ بھی آپ لوگوں نے اپنی کوپیز پر نیٹ اینڈ کلین سا ستھری لکھنے ہیں نیٹ کوپیز پر یہ کام کرنا ہے اس میں کسی کی سمیت کوئی مسٹیک نہیں ہونی چاہیے اور اگر آپ لوگ کو کوئی پرابلم ہے تو سکول کے افیشن نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں السلام علیکم